نعرہِ تکبیر اللہ آمد نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری خسینیت زندہ مار یزیدیت مردامار یزیدیت مردامار سلوات پر و آبادِ بلا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام على عباده الذین استفا خصوصا على مخاہم مدن المصطفی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بس اللہ حافظ یوما ندعو کل اناس بے امامیہم صلوات پرید قال اللہ تعالی فی شان حبیبہی ان اللہ وملائکتہ یو صلونا علی نبی یا ایوہ اللہ زین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد رب بیش راہ لی صدری ویسر لی عمری عمری وخلو الکدہ تم ملی سانی یفقہ قولی اللہم رب زدن علم اللہ حافظی و محمد امامی و علی و خلفی والفاتمہ فوق راسی والحسن و یمینی والحسین و یساری و ہا اولہ حساری و حسار و اہلی و مالی و بلدی و جرانی و جداری بی رحمتی کا یا ارخم الراخمی اللہ حافظی و محمد باب حمد و سنا میری معزد مخترم واجب الاخترام سادات و غیر سادات مسلمان اہلِ سنت اور اہلِ تشیب بزرگو میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کا آئے مقصد علاوت کی ہے اپنے وقت میں اسی آیت کے زمن میں تفاصیل اور حدیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا وہ آخر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کی صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح مینوں میں عمل کرنے کی توفیقت آپ ہمائے آپ کو علم ہے انٹرنیٹ اس بات کا گواہ ہے کہ میں کبھی آج تک اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا ایک موضوع پہ رہ کے گفتو کرنے کا عادی ہوں ایسا مولوی نہیں ہو جو ایک بات سے آلکور سے کروں دوسری ڈیٹ لاہور چلا جاؤں نہیں میری اس آج کی مجلس کا لیکچر آج کی مجلس کا درس آج اس مجلس کی کلاس منادرہ کا سبت جو میں نے سنا رہا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے آلکور 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 ایک بات تھوڑی سی میری مانگو بندے تھوڑھ تھوڑھ آگے ہو جائے تھوڑھ اکٹھے ہو جائے اور میں کوشش کروں گا بندے تھوڑھ یہ سمجھ جا رہی ہے آپ نے بالکل درنا نہیں میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں پاکستان کی شریع عدادت سلی کے قانون کی سب سے بڑی عدادت تک میری ذمہ دار ہی ہے کہ میری زبان سے نکلہ ہوا کوئی جملہ قائم مائی کا لال پوری دنیا میں میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے سمجھائیں یہ کریمے والے مولوی ویسے میری تقمے نہیں کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں غلط ثابت کرے اس مولوی کو مو آنگا انہام بھی دوں گا اس مولوی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا لیکن متاثب سے میری بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کیا ہے نا کتا کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں متاثب سے بات نہیں ہے جو بندہ تعصب کیا ہے نا کتا کر یہ مجلس سن گیا امام کیسا ہونا چاہیے شاہِ نجف کے ساتھ کیسے اس ملے سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے اگر وہ بندہ میرے سامنے یہاں بیٹھے آج شیعہ نہ نہ ہوا تو نہ سہی لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے بھائی تو سمجھا رہی ہے میں نے آج تک نہ تو کسی بندے کو کہا کوئی نعرہ مارے کہنے نہیں چاہیے یہ تو ذاکروں کے مقولے ہیں کبھی کہتا ہے جو نعرہ نہیں مارے گا اسے فارج ہو جائے گا مجھے مجھے میں میری بات کی توجہ کرنی ہوں سمجھا رہی میری بات کی میرا سبق سننا ہے کہ میں نے سبق جو ہے نا آپ کے کام آئے گا موضوع کیا ہے امام کیسا ہونا چاہیے آپ سب میں بندے بڑے عجیب طریقے سے میری داری کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ داری اتنی لمبی ہے ممبر شیعوں کا ہے اس داری کا ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا واقعی جوڑ نہیں ہوتا لیکن آپ کا اس داری پہ کوئی خرچ نہیں ہوا آپ کو مفت میں یہ پلی پلہ داری مل گئی ہے سمجھائیے آپ کا اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوا آپ کو مفت میں یہ پلی پلہ داری جو ہے نا یہ مل گئی ہے انہوں نے سمجھا رہی ہے موضوع کیا ہے امام کیا سا ہونا چاہیے پارہ نمبر پندرہ ہے سورہ بنی اسرائیل سے میں نے آئیت پڑھی ہے قرآن میں آئیت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل سن اللہ فرما رہا ہے لیکن میری بات ان سے ہے جو علماء کو سنتے ہیں آواز کے تھرکیوں سے میری بات نہیں ہے ان کو قرآن کا شوق ہے یا علم حاصل کرنے کا شوق ہے ان سے میری بات ہے میری ترجمہ ہے پارہ نمبر پندرہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے سن اللہ فرما رہا ہے یوم ندو کل اناسن بے امام ہم ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث ملہ فخر الدین رازی اہل سنت مولانا ابو لالہ مدودی اسلامی جماعت مفتی محمد شفیدی و بندی پیر کرم شاہ بریلوی مولانا فتح محمد جلندری شاہ ولی اللہ محدث دے لی شاہ عبدالعزید محدث دے لی شاہ رفی الدین محدث دے لی شاہ عبدالحط محدث دے لی کاری اشرف علی تھانے بھی احمد رضا ہم بریلے بھی پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور دین مرضائی تک ترجمہ کی دمہ دارے گی اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے اہد کا ترجمہ غلط کیا ہے مجھے دنیا کی جیسے عدالت میں دل چاہے بلا ہو میری صدا ہے ماؤ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن رہے تو مغربی نہیں اللہ کیا رہا ہے یوم ندو کل اناسن بے امام ہم پکارا جائے گا اس دن بلایا جائے گا اس دن اٹھایا جائے گا اس دن ہر انسان کو اس کے امام کس کے ساتھ اٹھا جائے گا جس بندے کا امام اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا جس بندے کا امام ہی چبل ہوگا جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا کس کے ساتھ اٹھائے جائے گا امام کے ساتھ اگر سمیہ نکل کے شیعہ وہنا یہ نہیں مانتے امام کے ساتھ یہ کہتا ہے نہیں نہیں ہر بندے کو حشر کتنا اس کی ماں کے ساتھ اٹھائے جائے گا اچھا اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا بھائی کہتا ہے ماں کے ساتھ اٹھائے جائے گا کبھی تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام لیتا کیوں ہے بنگوں کو سمجھنا آئے تک قصور میرا ہے کبھی آج تک تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام لیتا کیوں ہے اچھا ہے مولوی کو عربی آتی ہے اللہ کو عربی نہیں آتی مولوی کو عربی آتی ہے اللہ کو نہیں آتی اگر ماں کے ساتھ ہر بنگے نے اٹھنا ہوتا اس کی عربی عبارت یوں بننی کی یو ما ندو کلہ ناسن بے امہم وہ سمجھا رہے ہیں یہاں بے امہم نہیں یہاں بے امہم چلو ہم عزیدنی کہتے ہیں میرا بھائی کہتا ہے مہاں کے ساتھ اٹھا جائے گا اللہ کہتا ہے امہم کے ساتھ اٹھا جائے گا جب سے مئلے سنتے ہو جب تک سنتا رہو گے ایسا جمعہ کسی نے کہا ہو مجھے کھڑے ہو کے ٹوک دے رہا میں مئلے پر نہیں بند کر دوں گا اگر نہ سنا ہوا ہوگا تو پھر کنجوسی کی تو مولا خسین تم سے خود پوچے گا پھر میرا گھسوری ہے اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھا جائے گا بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھا جائے گا کبھی تم نے سوچا ہے میرا بھائی ماں کا نام کیوں لیتا ہے اصل میں میرے بھائی کی مجبوری ہے میرے بھائی کے پاس بندہ تو میرے امام کے مقابلہ میں ملتا ہے جہاں بھی لے گیا تھا ماں ہی لے گیا کون کو سمجھا رہی ہے اللہ کہتا ہے امام کے ساتھ اٹھا جائے گا بھائی کہتا ہے نہیں ماں کے ساتھ اٹھا جائے گا چلو ہم زید نہیں کہتے ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں کاری صحابت ایک سینگر کے لیے تمہاری بات کو مان لیتا ہے تم کہتاو نا حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو مسئلہ حل ہو گیا تو تو اٹھے گا نا ماں کے ساتھ بتا تیری ماں کس کے ساتھ ہوگی اب کھا گے میرا جملہ یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بود ہے یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بود ہے یا سپنے نے قرآن نہیں پڑا پارہ نمبر ستانہ کے سورہ حاج ہے گھر جا کے قرآن کھو کے چیک کر رہے نا اللہ فرماتا ہے حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی اس سے زیادہ تمہیں آسان نہیں کرتا ہے حشر کے دن ہر ماں اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی اب امار سے بتا بھول جب بچے کو ماں کے ہی پتا نہیں ماں کو بچے کا پتا نہیں تو ماں کے ساتھ اٹھے گا کیسے اگر تم پھر بھی زد پر یڑے ہو تمہیں مولیوں نے زد میں ڈالا ہے تم کہتو حشر کے دن ہر بندہ اپنے ماں کے ساتھ اٹھے گا تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آباد جا رہی ہے کاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مچھڑک سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک اس پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ملہ تلوہا وروپڑی سے لے کر امام اکابہ تک چیلنج کر رہا ہے کہ تم کہتو حشر کے دن ہر بندہ اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا اگر ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا تو سر پر قرار رکھ کے جواب دو جس بندے کی ماں ہی نہ ہو سبان اللہ میں کوئی سمجھائیے اگر ہر بندہ حشر کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا تو جیسے بندے کی اممہ ہی نہ ہو بتا وہ کس کے ساتھ اٹھے گا ہر بندہ ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر مغربی اٹھے گا مغربی کا اببہ نہیں اٹھے گا اببے کی کوئی ماں ہی نہیں اس اببے کا نام ہے حضرت آدم کیا ہے کیا ہے میں سمجھاؤ کیا ہے حضرت بولو میں حضرت آدم رکھ ہے میں علیوی کے سر پر قرآن پوچھ آدم کی ماں کا کیا نام ہے ہے آدم کی کوئی ماں چلو آدم کو چھوٹا ہماری پہلی امی ہے جنابی حوہ چلو حوہ کی ماں کا نام بتاؤ ہے کو حوہ کی ماں اگر ہر بندہ حشر کے دن ماں کے ساتھ اٹھے گا پھر مولوی اٹھے گا نہ مولوی کا اببہ اٹھے گا نہ مولوی کی ممی اٹھے گی نہ ممی کی گماں ہے نہ اببے کی گماں ہے اگر امہ ربے کو اپنے ساتھ اٹھانا نہ حشر کے دن پھر تجھے امان نہ پڑے گا ہر بندہ ماں کے ساتھ نہیں اپنے امام کے ساتھ تو سمجھا رہے بھئی اچھا آہاں قرآن پڑھ کر دیکھتا ہے امام ہوتا کون ہے اللہ امام کہتا کسی ہے امام کی نشانیاں کیا ہیں امام کی صفات کیا ہیں کیا گنہدار امام ہوتا ہے یا مصوم امام ہوتا ہے کیا امام خاکی ہوتا ہے یا امام نوری ہوتا ہے کیا امام تم اسے ہوتا ہے یا جذب رسول ہوتا ہے امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے شیعہ سنیں دوستوں نہ پڑے رہی ہے نہ جگڑا ہے نہ کسی مذہب پر کوئی ہٹ ہے نہ کسی مسلمان کی درہ ہزاری ہے آؤ پورے قرآن کو بڑھ لیتے ہیں پورے قرآن میں جس کی اللہ کہنا اتابہ داری کرو وہ ہوگا امام جس کی اللہ کہنا اتاعت کرو وہ ہوگا امام جس کی اللہ کہتابہ داری کرو وہ ہوگا امام جس کی اتابہ سے منع کرے نہ وہ امام ہے نہ وہ رہبر ہے نہ وہ حادی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے میری طرف دیکھنا ہے یار میں نے بڑی میند سے مجلس پڑھنی ہے حالانکہ یہ میرے والا مجمع نہیں ہے یہ ذاکرہ والا محول ہے مولین والا نہیں لیکن پھر بھی میں آپ نے میری طرف دیکھنا ہے میں آپ کو کچھ دیکھ جاؤں گا ہر بندہ امام جس کی اللہ کہتابہ اتاعت کرو وہ ہوگا امام جس کی اتاعت سے اللہ منع کرے نہ وہ امام ہے نہ وہ رہبر ہے نہ وہ حادی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے پہلی آیت پڑھنے لگو سورہ دہر سے میری طرف دیکھنا ہے اللہ فرماتا ہے والا توتے منہم آسی منعو گفورہ اللہ فرماتا ہے خبردار جس نے زندگی میں ایک بھی گناہ کیا وہ امام نہیں ہوتا وہ بات سمجھا رہی ہے بار سمجھا رہی ہے ہم سمجھا رہی ہے ہاں جس جنگی میں ایک بھی گناہ کرے وہ امام نہیں ہوتا اللہ کہتے ہیں گناہگار کی اتاعت نہ کرنا گناہگار کا مرید نہ ہو جانا گناہگار کو پیشوانہ نہ منا لینا گناہگار کو حادی نہ مان لینا گناہگار کو امام نہ منا لینا آگر سمجھائی گناہگار امام نہیں ہوتا امام وہ ہوگا جو ماسوم ہوگا سمجھے امام وہ ہوگا جمعہ سوم ہوگا پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ دہر سے دوسری آیت پڑھیں لگو سورہ جاسیہ سے اللہ فرماتا وَلَا تَتَّبِعُ اَحْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے خبردار جس کے پاس علم نہیں وہ امام ہی نہیں اللہ کیسے دماثر میں ہم جس کے پاس علم نہیں وہ امام نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے جاہل کی قابل داری نہ کرنا جاہل کا مرید نہ ہو جانا جاہل کو پیشمانہ بنا لینا جاہل کو حادی نہ مان لینا جاہل کو امام نہ منا لینا اب سمجھائی جاہل امام نہیں ہوتا امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا امام وہ ہوگا جو باب العلم ہوگا دو ایتی ہوئی گناہگار امام نے جاہل امام نے تیسری آیت پر نکھو سورہ کلم سے اللہ فرماتا فَلَا تُتِعَ الْمُقَذِبِينَ خبردار یہ سن زندگی میں ایک بھی جوت بولا ہے وہ امام نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے جھوٹے کی اطیق نہ کرنا جھوٹے کا مرید نہ ہو جانا جھوٹے کو پیشبانہ بنا لینا جھوٹے کو حادی نہ مان لینا جھوٹے کو امام نہ بنا لینا اب سمجھائی امام قاضے بین سے نہیں ہوتا امام سادقین سے ہوتا ہے امام قاضے بین سے نہیں ہوتا امام سادقین سے ہوتا ہے کتنی آتے ہوئی میری طرف دیکھنا ہے تین آتے ہوئی پہلی ہے ایک بڑی ہے گناہگار امام نے دوسری بڑی ہے جاہل امام نے تیسری بڑی ہے جوٹا امام نے چوتھی ایت میں نے ایسی قرآن سے پڑھنی ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کا لالے مولدی چاہے وہ ٹوکا ہو یا کچھ جلالی ہو یا کچھ دنیا پور کا ڈنگر ہو مجھے اس حیث کا جواب دے گے مدب بھی چھوڑوں گا اس مولدی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا مو مانگا انام بھی دوں گا ہاں جس کو ابھی نہیں پتا چلا امام کیسا ہونا چاہی پہلی آیت پڑی ہے گناہگار امام نے دوسری بڑی ہے جاہل امام نے تیسری بڑی ہے جوٹا امام نے چوتھی آیت پڑی ہے بارہ نمبر ڈھرہ ہے سورہ نور ہے اور بارہ نمبر دو سورہ بکرہ اللہ فرماتا ہے خطباتی شیطان کے خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہوتے سمجھا رہی ہے اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو اس کی تابداری نہ کرنا اس کا مریض نہ ہو جانا اس کو پیشوانہ بلا لینا اسے حادی نہ بنانا اسے امام نہ بلا لینا کس کو جس پہ شیطان کا اثر ہو راکھے سماندی کے سر پہ قرآن اور بات پوچھ نا یہ شیطان کا اثر ہوا کی نہیں پیتھا ہوں ہم نے بندے بھی تو دیکھ رہے ہیں نا شیطان کا اثر ہوا کیس پہ تھا ہم نے دیکھ رہے ہیں نا رکھ پوچھ نا پہلے تو پوچھے گا کسے اسے جمعرات والے موردی سے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر شاہ صاحب کسی نے بتا دیا تو مسجد میں رہنا ہی نہیں لوگوں نے کہنا موردی کو مسجد سے نکالو ایداری سا دیور کی یہ یہ وچوں شیعہ ہے یہ وچوں میں کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے کوچبل دا پتہ روتو شیعہ نا ہوئے راکھیں مولوی کے سر پہ قرآن ہم سے کم لڑتے ہو اللہ سے لڑو اللہ کہہ رہا ہے نا جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا ہم بتاؤں پہ شیطان کا اثر کیس پہ ہوا تھا پوری ذمہ داری سے کہنا ہے کہ میری طرح دیکھنا ہے پارن مچار ہے سورہ علی عمران ہے چک کرنا صبح اٹھ کے اللہ فرماتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے باگے تھے اللہ کہتا ہے شیطان کا اثر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے باگے تھے جو محمد کو چھوڑ کر میدان سے باگے تھے پھر بولو میدان سے باگے تھے بھنے کہتا ہے باگے نہیں تھے یہ شیعوں کے ذاتوں کی بڑھائی باتیں ہیں بڑھائی گری گری کہانی آئیں ہیں وہ باد سکتے ہیں بڑے باد ہیں باد ہیں باد ہیں باد ہیں باد باگی ریز ہیں اچھا میں کہتا ہوں اکل کے اند ہو تمہیں کان جرتا ہے نبی پاک کے صحابی مدان سے بھگا تھا آپ میرا جملہ کھا گیا سلوات پروہ بابا جے بولن پھر بھی سلوات پروہ بابا جے بولن بھائی سمجھا رہی ہے کہتے ہیں وہ بھاگی نہیں اپنے بہادر تھے اکل کے اند ہو تمہیں کان کہتا ہے کہ نبی پاک کے صحابی مدان سے بھاگا تھا اور لکھ لو شیعوں تمہیں بھی غلط فہمی ہے تو تمہارے سے نکال دو نبی پاک کا کوئی صحابی مدان سے نہیں بھاگا تو تمہیں کیسے میں سمجھاؤں گا نبی پاک کا کوئی صحابی مدان سے نہیں بھاگا لیکن جتنے بھاگے تھے سارے منافق تھے ہمیں کو سمجھائیے آج جتنے بھاگے تھے سارے ہی منافق تھے تمہیں کہتا ہے نہیں بھاگے تھے تمہیں کہتا ہے نہیں بھاگے تھے ہمیں کہا ہے شاہ صاحب چانشاہ صاحب کاری صحابت کرے کیا آج جیسے قوم کو ساری زندگی عالم لواردی سمجھ نہیں آئی اس قوم کو قرآن کی سمجھا جائے گی آج جیسے قوم کو ساری زندگی عالم لواردی سمجھ نہیں آئی ان کو قرآن کی سمجھا جائے گی آج تو کہتا ہے نہیں بھاگے تھے عالم لوارد نے ساری زندگی ہے کہ گیت کہا کے تجھے بتایا بھاگے تھے عالم لوارد گاتا تھا واجہ ماریاں واجہ ماریاں بلایاں کئی وار میں کسے میری گالے ان کو سمجھا رہی ہے میری گالے نہ سنی یہ وزیر آباد ہے نا وزیر آباد کبھی جاؤ وہاں ایک چوک ہے چوک اس کو پول بنائے پول اتفاق ہے اس پول کے دیچے میں بھی کھڑا مولوی بھی کھڑے ان داری ان کی بھی لمبی داری میری بھی لمبی عالم لوارد کی کیسے لگی تھے مقارہ ہاتھا واجہ ماریاں بلایاں کئی وار میں کسے میری گال نہ سنی ان داری دیکھے بندہ دو کھاکا جاتا ہے ان کی بھی داری لمبی میری بھی لمبی فرق صرف اتنا تھا وہ تین تھے میں ایک تھا مولوی آگے پڑا اپنا سمجھ کے پانی نہیں میں نے پینا اپنا سمجھ کے مولوی اپنا ہے میرے قریب ہو کے کہتا ہے حسوفی جی میں کہتا ہے ہاں جی کہتا ہے یہ عالم لوہار کیا کہتا ہے میں نے کہا عالم لوہار قرآن کی عید کا ترجمہ سناتا ہے عالم لوہار قرآن کی عید کا ترجمہ سناتا ہے کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہاں عالم لوہار کہاں قرآن کی عید میں نے کہا مولویو تمہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کا اگر ترجمہ آگیا نا تو یہ بھی کہنا چھوڑ دے گا میں تمہیں خیسے دوائیں تو یہ بھی پڑھنا چھوڑ دے گا ابھی تو تجھے پتا نہیں اس کا ترجمہ کیا ہے کیا ہے کروں ترجمہ اس کا انہیں ہے مول سننے کا شاہ صاحب سن لو نہ مجھے کسی مولوی کے علم کا خوف ہے نہ کسی بدماج کی گنڈا کردی کا مجھے خطر ہے ہم سمجھا رہی ہے میری طرف دیکھنا ہے بات سمجھا رہی ہے میری طرف دیکھنا ہے وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ نہیں ہے میرے اردگرد کے قوت اللہ مگر ہے کون بِاللہ اللہ نہیں ہے اللہ ہوتا تو اللہ ہوتا تو اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا تو اللہ ہوتا ہے لا الہ اللہ ہم سمجھا جائیے اللہ ہوتا تو پھر اللہ ہوتا ہے یہاں ہے لا حَوْلَا وَلَا قُوَتَ نہیں ہے میرے اردگرد کے قوت اللہ مگر ہے آگے ہے بِاللہ اللہ نہیں لفظ ہے بلہ باك عربی میں دات مانے ہے با للمساحب با للاستعانت با لالقسم با سات کا مانی لیتا ہے با مدد کا مانی لیتا ہے اب اس کا ترجمہ یہ بلیں گا لا حول و لا قوت الا باللہ نہیں ہے میرے اردگت کا قوت اللہ م Peak Mir کون باللہ وہ جو اللہ کے ساتھ ہے پھاکہ ترجمہ میرا اللہ نہیں وہ جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے وہ کون ہے اگر نہ خود کہتا ہل علی العظیم ارے وہی ہے جو علی بھی ہے تو سمجھائیے کہتے ہیں کس عید کا عالم نوہر نے ترجمہ کی ہے میں نے یقید گانے والا عالم نوہر ہے بات کرنے والی رات کو یہ اور ہے جن سے کر رہی ہے وہ اور ہیں کہتے ہیں کس عید کا عالم نوہر نے ترجمہ کی ہے میں نے کہا پارے نمبر چار ہے سورہ علی عمران ہے سن اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو پیچھے سے وادم آ رہا ہے سمجھائیے تم آگے باکے جا رہے تھے اب پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے تب ہی تو وہ کہہ رہا ہے وادہ ہماری ہاں بلا کئی بار میں کسے میری گال لے پھر بولو بے گال لے ہاں کتنی ہیں دیو یہ چار چودہ میں نے پڑھنی ہے ابھی چار میں چودہ میں نے پڑھنی ہے میری طرح دیکھنا ہے ہم سے کیوں جگر تو اللہ سے جگرہ کرو اللہ قرآن مطارہ ہے نا میں نے تو نہیں منایا اللہ سے بیعث کرو اللہ سے لڑو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا سر ہو وہ امام نہیں ہوتا اگر نہیں سمجھا میں اقبال جرم کروا دیتا ہوں اقبال جرم پلیس کرواتی ہے نا میں خود کروا دیتا ہوں اقبال جرم میں کروا دیتا ہوں تمہارے سامنے مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا نہ میں اس وقت تھا اگر کسی نے دیکھ رہا ہو تو عبدالحق محدث دیلی میرے بھائیوں کو بہت بڑا عالم ہے ساو کتاب کا مسجد ہے اس نے دو گلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج النبوت وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے جب بھاگنے والے نبی کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے وہ اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا پتہ نہیں کہا ہاں تک بھاگا جنگ باندھ ہوگی خطرہ تل گیا جنگ باندھ ہوگی میری طرح دیکھنا ایک ایک اللہ خود کا مدی مادار ہو میری طرح دیکھنا جنگ باندھ ہوگی وہ سارے ہی مفرور بھاگے ہوئے سارے ہی واپسا اللہ کے نبی نے ان تمام کو ایک ساتھ میں کھڑے کر لیا کھڑے کر کے نبی نے باری باری کوشان کر رہے کہ بارے جنم کروانے کوئی میری طرح دیکھنا نبی بھاگ نے باری باری کوشان کر رہے کیوں بھدے میاں تو ہم بھی بھاگی تھے ہاں یارسول اللہ میں بھی بھاگی تھا کیوں بھے چھوٹے میاں توuries بھاگی تھے ہاں یارسول اللہ میں بھی بھاگی تھا اب نبی فرماتے اب ایک بالے جرم کے بھاگ کہتے ہیں یارسول اللہ شیطان نے اواز دی تھی یارسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی نبی فلاتے ہیں کیا آواز دی تھی کہتے ہیں شیطان نے کہا تھا کہ محمد قتل ہو گئے جب ہم نے اس آواز کو سنا ہم نے نتیجہ یہ نکالا جب محمد زندہ نہیں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ملان سے باگ جاؤ نبی پھر مسکرا کے کہتے ہیں تمہیں کس چیزیں بگایا تھا کہتے ہیں یا رسولہ شیطان نے آواز دی تھی اللہ کہتے ہیں جس پہ شیطان کا اثر ہو کیسے اتنے سنگا ہو سنگا کوئی امام نہیں ہوتا سونے کے ساتھ تحریر کرنے کے قابل ہے یہ جملہ جو تیرے مولا علی کی عظمت میں عبدالحق نے لکھا ہے لیکن جب نبی نے پوچھنا اے بھاگنے والے بتاؤ تمہیں کسی چیزیں بگایا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی قریب میرے مولا حضرے قرار کرے تھے رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھے پوچھا اے علی تُو کیوں نہیں بھاگا اے علی تُو چھو نہیں بھاگا علی مسکلات کیا بھر باتیں ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جاتا تم سمجھا رہی ہے اچھا کتنی آتی ہوئی ہے بولو ان پانچ میں ہیں آپ پاندرہ سورہ کاف ہے اللہ ماتا بلا پتے منق فرنہ قلبہ حوان ذکرینہ خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لئے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہے امام نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے غافل کی حتیت نہ کرنا غافل کا مریض نہ ہو جانا غافل کو پیشوانہ بنا لینا غافل کو حادی نہ مان لینا کتنی آتے ہوئے ہیں پانچ لو بھی چند سا ساں چھٹی آت میں نے پھر ایسی بڑھنی ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کلال چاہے کوئی اپنا ہو یا کوئی بگانہ ہو مجھے اس آیت کا جواب دیجئے مدب بھی چھلوں گا اپنی گاری بھی موردی کو دے دوں گا بینک بیلس بھی دے دوں گا مجھے جواب تو دینے مری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلی آیت پڑی ہے گناہ گار امام نے دوسری پڑی ہے جاہل امام نے تیسری پڑی ہے جھوٹا امام نے چوتری پڑی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے پانچ بھی پڑی ہے جو غافل ہے وہ امام نے جس پہ بھی سامنے نہیں آئی پانچ بھی نمبر چھے ہے تیسری پڑی ہے ترجمہ رفی الدین دہلوی کا ہے سن اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِهُ اَحْوَعَا قَوْمٍ قَدْزَلُ مِن قَبْلُ اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نے ہم ان کو سمجھا رہی ہے جو پہلے گمراہ بولو جی جو پہلے گمراہ جو پہلے گمراہ رکھا ہماری دیگے سر کے قرآن پوچھا ہم پہلے کون گمراہ رہے تھے وہ کون تھے جنہوں نے چالی چالی سجد سال خودتوں کو سعیدہ کیا تھا نہیں سمجھائی بات کی سمجھا رہی ہے میرا تو کام ہے قرآن سنانا ہے حضور بات میں نہیں کرتا سمجھائی ہاں اللہ کہتے ہیں جو پہلے گمراہ رہے چکے ہیں انہیں کی تابداری نہ کرنا ان کا مرید نہ ہو جانا ان کو پیشوہ نہ منا لینا ان کو ہاتھ دی نہ مال لینا انہیں بتا ہاں یہ پہلے گمراہ کون رہے تھے بتا نہیں تو ایک سینکٹ میں مسئلہ حال کر دو جو چودہ سال کا مسئلہ ایک لفظ میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ گمراہ کون رہے تھے میری طرح دیکھنا لکھو پھر یہ لفظ رضی اللہ گمراہ رہنے کا ساری فگیٹ ہے میں نے بڑا آسان طریقے سجل میں سمجھایا گمراہ رہنے کا ساری فگیٹ ہے اس کا معنی ہے اللہ ان پہ راضی ہو گیا پہلے نراض تھا کیوں نراض تھا کہ یہ گمراہ تھے جس جیسے بندے نے محمد کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا بیعت کی اور بیعت میں پورا رہ کے مر گیا وہ وہ ہے رضی اللہ اورے پھر اللہ تجھے سمجھا رہا ہے نا کہ جو جو رضی اللہ ہے وہ وہ امام نے اب میری طرح دیکھنا ہے جو جو رضی اللہ ہے وہ وہ امام نے حجر نہیں سمجھے اللہ نے مجھے سمجھا رہا بتایا میں نے ابھی سمجھا رہے نا اللہ کہتا ہے جو رضی اللہ ہے وہ امام نے اور جو امام ہے وہ رضی اللہ نے اور جو رضی اللہ ہے وہ امام نے اور جو امام ہے وہ رضی اللہ نے ارے امام ہوتا ہی وہ ہے جو علیہ السلام و السلام کتنی یہ آتے ہوئی ہیں جس پر دودھو سلام ہو کتنی یہ آتے ہوئی ہیں ان ساتھ ہی آت پڑھو اللہ فلماتا خبردار فسادی امام نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے فسادی کتابی فسادی کیا مرید نہ ہو جانا فسادی کو پیش مانا ملانا فسادی کو امام نہ مان لینا کتنی ہوئی آتے ہیں ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی جتنے اللہ نے نقص نکال لی ہیں گناہ گار امام نے جاہل امام نے جوٹا امام نے جس پہ شدان کا سر وہ امام نے جو گافل ہے وہ امام نے جو پہلے گمرار ہے جو فسادی ہے وہ امام نے میں نے پھر اللہ سے کہا اللہ سارے بندے تو تُو نے ریجیکٹ کر دیئے آہ دکھا گئے میرا جمعہ آہ سارے بندے تو تُو نے ریجیکٹ کر دیئے ہیں اب مجھے بتا کوئی امام ہے ابھی ہے کہ نہیں اللہ کی عبادہ ہی کاری صحابت پاگل نہ بانے اس لیے تو میں نے سمجھ جائے ہر بندہ امام ہوتا ہی نہیں میں نے کہا اللہ پھرے کون امام ہے اللہ کہتا ہے وہ امام ہے میں نے کہا اللہ کون اللہ کہتا ہے جس کیلئے میں نے یہ عیت ناظر کیا ہے میں نے کہا کون سے یہ عیت اللہ کہتا ہے یہ عیت امام وہ ہوتا ہے وَكُلَّ شَيَّنْ اَخْصَيْنَ هُو فِي إِمَانِ مِبِع امام ہوتا ہی وہ جس کسید نے بہت چیز گائر ہوتا ہے یہاں عربی کے کسیدیں انہوں سمجھا رہی ہیں تو عربی کے کسیدوں کی دو انہوں کو سمجھا نہیں جنہوں کو عربی کا پتہ تو جنہوں کو اردو بھی نہیں آتی وہ عربی کے کسیدیں کیسے سمجھے گے انہوں بات سمجھا رہی ہیں اللہ کہتا ہے ہر بندہ امام نہیں ہوتا امام وہ ہوتا جس کے سینے میں ہر چیز کا عیلم ہوتا ہے اے ہم نے اسے امام نہیں مانا جنہوں بارہ ساڑھجittäی شرط بھکرا یاد نہیں سی اللہ کہتا ہے امام وہ ہوتا جس کے سینے میں ہر چیز کا اون دو زنے ہر چیز کا پھر بولو ہر چیز کا علم ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اچھا بتاو یہ میں نے جو آٹھ میں آہت پڑی ہے کس صورت کی پڑی ہے اے یہ نا سورہ یاسین اے انہیں بندے بیٹھوں داکرہ سمندہ آئیوں فائدہ ہوندہ موردی کو سنو تو پتا ہوئے نا کتے عید ہے کتے نہیں سمجھا رہی انہوں نے عیدہ نالوستہ کیئے لوگی دوارڈا تو انہوں نے عید ہے نا انہوں نے عیدتہ نالوستہ نہیں دوارڈا تو عید سنگید پڑھا بھو آزے بلا جسا کہ امین یاسین ہی مندیں مارنے کے لئے یاد کیئی ہو انہیں یاسین دائس کیا کرے گی آدم کمہتے ہیں بڑی صورتی یاسین بھرتی جاندی ہے اجلے پیر نہیں نا پیر یہ جینکت نواز سے ہی سمال کر دے تو مولی بندے مار نواز سے آدم نے دیکھا نہیں خدا نہ ہاتھ کسی بندے پر وقتے نازہ داری ہو دو تین دن لگ جائیں نہ بابا آگے ہوئے نہ پیچھے ہوئے پھر کاروالے تانگ بائچ دیں نہ یہ اگام دا نہ اپشان دا کہ بڑی جمائی کریم کھڑی ہو جو کہتے ہیں کترہ انہیں اہمیہ کا بشانی ہونا اممہ کیوئے ہونا اسے یاسین سنا ہو کہوں تھا کہ مر جائے ہون جس قوم کا یہ میار ہے یاسینی بندے مارنے کے لیے یاد کی ہو انہیں یاسین کی سمجھ کیسے آئے گی بات کی بھی سمجھ آ رہی ہے میں نے ایک مولین سے کہا یار اتنی جو قرآن پاکی اور لمبی نبی صورتیں ہیں بقرا ہے آل عمران ہے نسا ہے عراف ہے بنی اسرائیل ہے مضمل ہے مدسر ہے رحمان ہے ملک ہے اتنی جو لمبی نبی اور صورتیں ہیں وہ کیوں نہیں اس کو سناتے کیا ان میں پاور نہیں ہے بندہ مارنے کی کہتا ہے نی نی کاری صاحب تمہیں نہیں بتا ہم یاسین کیوں سناتے ہیں میں نے کہا چاہے بتاؤ ہم ساری زندگی تم میں ہوں اچھا بتاؤ ہم کیوں سناتے ہو کہتا ہے یاسین ایسینی یہ سناتے ہیں کہ یاسین قرآن کا دل ہے کیا ہے ان سارے ہیں جو دل ہوئے اگر ان سام اکھڑ جانا ہے فی دل نہیں ان سمجھائی یاسین قرآن کا دل ہے میں نے کہا اوہ مولیو میں تمہاری بات کو مان لیتا اگر حدیث یہاں رک جاتی یاسین قرآن کا دل ہے میں مان لیتا واقعی یاسین قرآن کا دل ہے جب نبی پاک نے فرمایا نا یاسین قرآن کا دل ہے صحابہ کرم کھڑے ہوئے صحابہ کرم نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اگر یاسین قرآن کا دل ہے تو یاسین کا دل کوئے ہوئے ہیں نبی نے فرمایا یاسین کا دل ہے سورہ فاتحہ صحابہ نے کہا فاقعہ کا دل کوئے ہیں نبی نے فرمایا فاقعہ کا دل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کوئے ہیں نبی نے فرمایا صرف بسم اللہ صحابہ نے کہا بسم اللہ کا دل کوئے ہیں نبی نے فرمایا بائے بسم اللہ صحابہ نے کہا بائے بسم اللہ کا دل کوئے ہیں نبی نے فرمایا با کے نیچے والا نکتہ با کے نیچے والا نکتہ اب صحابہ کرام نے کہا یا سولہ پھر یہ بھی بتاؤ کہ وہ نکتہ کون ہے جب کہنا نکتہ کون ہے نبی فرماتے ہیں انتظرو ذرا انتظار کرو اب صحابہ کرام صحابہ کرام سوچ لیں کہ پتا نہیں اتنا کچھ نبی نے بتا دیا ہے نکتے پر آکر ہو گئے ہیں نکتے سے پتا چالتا ہے بندہ مجرم ہے یا بندہ محرم ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر گھنی تھی سامرے سے میرے مولا حیدر کر رہا ہے میرے مولا حیدر حیدر کر رہا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ تھا صحابہ سے اب پوچھو ہم کیا پوچھتے اب پوچھو کیا پوچھتے صحابہ نے کہا یاس اللہ ہم نے کیا پوچھ رہا ہے آپ نے خود حرمایا یاسن قرآن کا دل ہے یاسن کا دل سورہ فاتحہ ہے فاتحہ کا دل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کا دل بائے بسم اللہ ہے بائے بسم اللہ کا دل بائے کے نیچے والا نکتہ ہے تو یار سلوہ ذرا یہ بھی بتا وہ نکتہ کون ہے جب کہنا نکتہ کون ہے رسول نے سیدھا جناب علی کی طرف اشارہ کیا اشارہ کر کے فرماتے ہیں میرے صاحبیوں یہ جو میرا بائی علی ہے یہ بائے بسم اللہ کے نیچے والا نکتہ ہے نکتہ ہے نکتہ ہے سنا آپ سننگا والو اس لئے تو میرے مولا حیدر کررار نے اپنے خطبہ میں فرمایا تھا کہ میں علی کو بہتان لوں میں علی وہ علی ہو اگر سمت جاؤں تو ایک نکتہ ہوتا ہے بکھر جاؤں تو پورا قرآن مختار جانے خطبہ میں فرمایا تھا علی 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 لگن لگن کلی گلی علی 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 مٹنے رے پیٹنے پان بے وہاں نہ راگ ہے وہ علی سمت جاؤں تو کھڑ تو رہا ہے ریزانِ جہانت میں گوھر دو رہا ہے اور پیوانہِ حیات میں سم گھون رہا ہے یاری کہنے سے کوئی نہ کہے تو یہ سمجھو شیطان کی فیبلی سے کوئی گوھر دیا میں ایلی یاری بھائی سمجھا رہی ہے مولا فرماتے ہیں میں ایلی کو پچھا ہوں میں ایلی وہ ایلی ہوں اگر سمجھا ایک نکتہ ہوتا ہے بکھر جاؤ تو پورا کتنی آئتے ہیں میں نے پڑی یاری 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 میرے سامنے بھائی کے ایلی کھا گئی ہو اگر ہی وہ کہتے ہیں شیطان جی بکری کھا گئی ہے وہ نے شیطان جی بکری ہے دست سپارے ہی کھا گئی ہے آج تک مولینوں میں ایک نہیں پتا بکری ہے کیسے وہ بکری شیطان کے کھاتے میں ڈال دی ہے او بابا ہماری بکری نہیں کتاب ابن ماجہ بابو نکا کھل کے چیک کر لینا ہماری بکری نہیں بکری بکرے دیئے ہوں سمجھا رہی بڑی بات کی پہلی آیت پڑی ہے گناہگار امام نے دوسری پڑی ہے جاہل امام تیسری پڑی ہے جھوٹا امام نے چوتھی پڑی ہے جس پہ شیطان کا سرہ وہ امام نے پانچی پڑی ہے جو غافل ہے وہ امام نے چھتی پڑی ہے جو پہلے گمرا رہے جگہ وہ امام نے ساتھیں آیت پڑی ہے جو فتادی ہے وہ امام نے آٹھیں آیت پڑی ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے یہ جتنے اللہ نے نقص لکھا لے ہیں یہ سارے ہی ثابت کرتے ہیں امام وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انتا امام البتقین اے علی متقیوں کا امام تو ہے اے علی متقیوں کا امام تو ہے میں نے آٹھ اہتیں پڑی ہیں چھے اہتیں کٹھی پڑھ دیتا ہوں وہ سب آہ آپ دیکھتے ہیں تمہیں امام بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے انہوں نے سمجھا رہی نا چھے اہتیں کٹھی پڑھ کے میں موضوع سے بیٹھ رہا ہوں میری طرف دیکھنا آواز یہ خالق کہتی ہے وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَحِيمَ رَبَّهُ بِقَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلید حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آدم آیا فَأَتَمَّهُنَّ جب ابراہیم انتحان میں پاس ہو گیا واضح خالق کہ اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا ہے میں نے اب سمجھائی امام ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ امام بنا ہے جو باندھ کمرے میں امام بنے وہ امام نہیں ہوتا شیعہ سنی دوستو جس کو ابھی نہیں پیدا چلا امام کیسا ہونے چاہیے حضرت ابراہیم کو کیسے نے امام بنایا اللہ نے بنایا کیسے اضمایا پہلے امامت بعد میں دی وہ کلمات کیا تھے جیسے حضرت ابراہیم کو اضمایا گیا تھا وہ مفسرون لکھا ہے وہ کلمات یہ تھے واضح خالق کہ میرے خلیل فرمایا جی رب جلیل کہا تجھے میری رضا کے لیے اپنے جواں بیٹے کے گلے پہ چھوڑی کو چلانا ہوگا اللہ کہا اللہ مجھے قبول ہے بچ سیعہ سنی دوستو جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مدان مناہ میں آئے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھوڑی کو چلایا ادھر چھوڑی چلے گئیں اواز خالق کہ فاعتمہ ہنہ ابراہیم تو بطہان میں پاس ہو گیا اس کا انام یہ ہے کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا ہے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آتی ہر بندہ امام نہیں ہوتا امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے یہ بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی حضرت ابراہیم کو کیسے نے امام بنایا اللہ نے جب حضرت ابراہیم کا ذا نے فرمایا نا میں نے تجھے امام بنایا حضرت ابراہم نے آگے سے کہا اللہ صرف میں امام ہوں یا وَقَالَوَ مِن ذُرِّيَّتِ یا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی ہونو سمجھائیں امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو عواضِ خالقہ ابراہم ہاں تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور مگر جو ظالم ہوگا لا جنال و آہدِ ظالمین جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا کتنی آیت میں نے کہا تھا پڑھنی ہوں چودہ پہلی آیت پڑھی ہے مناکار امام نے دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے چوتھی پڑھی ہے جس پہ شدان کا سر وہ امام نے پانچی پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے چھتی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا وہ امام نے ساتھی پڑھی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے آٹھ ہی پڑی ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نہیں نو ہی پڑی ہے امام وہ ہوتا جسے پہلے لازمائے دس ہی پڑی ہے امام وہ ہوگا جسے اللہ امتحان میں پاس ہو یار ہی پڑی ہے امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بلائے باہر ہی پڑی ہے امام وہ ہوگا جو نبی کا خون ہو تیرہ ہی آیت پڑی ہے امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو چود بھی آت پڑھیا ہشر کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے جتنی میں نے ایت پڑھی ہیں ساری آتیں ثابت کرتی ہیں امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو امام وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو اور جب میں شیعہ ہوا تھا نا میں مجھے آپ کا نہیں پتا جب میں شیعہ ہوا تھا تو مجھے پتا چل گیا تھا لیلے سے آہ دنبے سے لیلہ دنبہ کیونکہ میں بھی دنبہ خریدنے کے لیے گیا مولنی بھی دنبہ خریدنے کے لیے آئے اور میں دیکھ رہا تھا مولنی کبھی دنبے کی ٹام چھک کریں کبھی دنبے کا کان چک کریں کبھی دنبے کی آنک چک کریں میں نے کیا کہا کیا دیکھ رہے ہو جانے من پکڑو جیسا دنبہ ملتا ہے پکڑو لے جاؤ جاکے قربانی جاتا کہتا ہے ہر دنبہ تو لگی نہیں سکتا کھا گیا rhythm کہتا ہمجھا مراک جملہ ہے ہر دمبہ لگ نہیں سکتا ہے میں نے کہتا ہاری دمبہ کہتا ہمامسل ہمشبے دمبہ وہ دمبہ بے عیب تھا اب دمبہ وہ جلے گا جو لنگڑا نہ ہو دمبہ وہ لگے گا جو انہ نہیں ہو دمبہ وہ لگے گا جو کانن کترہ نہ ہو میں کہے سمجھ آگئی تو دمبے کی آگئی ہا گیا مراک جملہ اگر spinبہ خان گیا ہمجھ آگئی تو دمبے کی آگئی دمے کا پتہ چالیا کہ دنبا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے انہا نہیں ہونا چاہیے کانے کترہ نہیں ہونا چاہیے ہرے جیسے دنبا لنگڑا نہیں لگ سکتا پھر امام بھی لنگڑا نہیں ہو لنگڑا شیطان بھی ہے نا ایک تو سمجھائی بات سمجھو کیا بات کیا بات کہ تس ہی کہا سکتے ہو میں اکشہ تو میرے تو کوئی اوروڑا ہے سمجھائی میری بات کی انہوں نے میری طرف دیکھ رہا ہے ثابت ہو گیا امام وہ ہوتا ہے جو محسوم ہو امام محسوم ہوتا ہے محسوم کی جگہ پر محسوم بیٹھتا ہے غیر محسوم نہیں بیٹھ سکتا یہ ہمیں کس نے بتایا شاہد ہماری امہ نے کس محنے جس کا نام ہے جناب ام حبیب رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہے محسوم کی جگہ پر محسوم بیٹھتا ہے پاک کی جگہ پر پلید نہیں بیٹھ سکتا وہ کہتے ہیں بے شک پانے میرا اببہ ہی کیوں نہ ہوئے محسوم کی جگہ پر محسوم بیٹھتا ہے غیر محسوم نہیں بیٹھ سکتا حضرت امی حبیبہ یہ پتہ کس کتاب میں بات لکھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ جو تبلیغی جماعت رہتی ہے نا تبلیغی پسرے بننے جماعت ان کے پاس ایک کتاب پھڑی پکری ہوتی ہے جس کا نام ہے فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حضرت امی حبیبہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میرا بابا ابو سفیان مجھے ملے کے لئے آیا نبی پاک کا بستر لگا ہوا تھا اور میری طرف دیکھنا ہے یار بستر لگا ہوا تھا میرا اببہ جلدی سے بستر پر بیٹھنے لگا کہتی ہے بے شک میرا اببہ تھا امی حبیبہ فرماتی ہے میں بیٹھنے سے پہلتے جلدی سے کھڑی ہوئی میں نے باپ کے نیچے سے بستر رسول کو کھینچ لیا ان کو شمجھے بستر رسول کو کھینچ لیا کہتی ہے مجھے ببے کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا میری بیٹی میں اتنے دور سے تجھے ملنے کے لئے آیا ہوں تُو نے میری یہ عدد کی ہے میرے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا ہے بیٹی باپ کی در دیکھے کہتی ہے ڈیڈی جان تمہیں غصہ تو بڑا آیا ہے کہ میں نے بستر کو کھینچ لیا پہلے تجھے اپنے آپ کا پتہ ہے کہتا ہے کہ تُو ہے کون اپنے آپ کا تجھے علم ہے کہتا ہے میں کون ہوں بیٹی ام حبیبہ ہماری ماں ام حبیبہ ابو صفیان کی بیٹی اپنے باپ ابو صفیان کی طرف دیکھے کہتی ہے سنو میرے بابا یا عبتی انتا رجل المشرک وحیدہ فراج رسول اللہ ہائے میرے بابا جو مشرک ہے تو پنید حیدہ فراج رسول اللہ یہ رسول اللہ کب بستر ہے اس پہ شرک کرنے والا نہیں بیٹھ سکتا اس پہ شرک کرنے والا نہیں بیٹھ سکتا ہم بھی تو تمہیں یہی دعوتیں فکر دیتے ہیں ہماری ماں نے ہمیں بتایا نبی کی جگہ پر مشرک نہیں بیٹھ سکتا شرک کرنے والا نہیں بیٹھ سکتا ہمیں کیسے اسے نبی کے ممبر میں بٹھائے جس کے لیے نبی نے کہا تھا اے فلان بن فلان اششرکو فی کم اخفا من دبی بن نمل تیرے سینے میں شرک چیوں تھی کی چول چوتا بات سمجھا رہی ہے ہاں پتہ چلا امام مسوم ہوتا ہے مسوم کی جاوار مسوم بیٹھتا ہے غیرے مسوم نہیں بیٹھ سکتا سمجھائی ہم جن ناک پنجن دی جائش نہیں پامیو دی ایڈی ہیں جو گویا فسویا اس نے مشیعوں کے خلاف تھیار رکھا دو جملے میری طرف دیکھنا سارا سال تھیار بستے میں رہتا ہے گبرہ تو نہیں رہے شاہ صاحب بلکل نہیں گبرانا یہ میری کیسر ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے نا اس نے براہ بلکل لحاظ نہیں کرنا لے جاؤ اس کیسر کو بلا کے سنا لو بزار میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ حجرے میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو نمازیوں میں نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سناو کیونکہ حلوہ محلوی کی کمزوری ہے میں بھی محلوی تھا نا کبھی بڑا حلوہ کھاتا تھا بڑا حلوہ آج آپ سے شیعہ وہوں پتا چل گیا بلکل حلوہ نہیں کھاتا ہے آپ صرف حادری کھاتا ہوں حادری بلکل حلوہ کیا بات ہے؟ آپ سمجھا گئے حلوہ پر کھانے سے بندہ ہی پاگل ہو جاتا ہے حادری کھانے سے بندے کی عقل بڑھتی ہے سمجھا رہی ہے؟ میں نگدوں میں رہی دلیل دے دیتا ہوں بندہ پاگل ہو جاتا ہے جب مولویوں کے سامنے حلوہ آتا ہے حلوہ ادھر حلوہ آتا ہے پھر ادھر مولوی میں جلوہ آتا ہے اور جب جلوہ آتا ہے آؤٹ آف سنس ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے سامنے حلوہ ہوتا ہے حلوے کی خوشی میں مینٹل ہو کے تھا پھر حلوے کو حلوہ نہیں کہتا پھر کہتا ہے حبلہ کم سمجھا رہی ہے؟ یہ کیسر ہو رہی ہے ریکارڈ میری بات کی سمجھا رہی ہے نا ریکارڈ ہو رہی ہے میری کیسر میں پورے پاکستان کے اندر کسی اور مولوی کے دمہ دار نہیں لیکن لے جلاؤ جا بتا جا میری رگوں میں یہ خون گردت کر رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لان کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مدبی شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا دی بات کی سمجھا رہی ہے بھئی جنہوں ناکے پونجن دی جا چلیں اس نے میں شیعوں کے خلاف تھیار رکھا ہے تھیار سارا سال تھیار بسے میں رہتا ہے جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تھیار بسے سے بار آ جاتا ہے مولوی نے ایک آیت شیعوں کے خلاف یاد کی ہوئی ہے رات کو چاند نظر آیا صبح میرے بھائی نے سپیکر کھولا تھیار استعمال کیا خبردار جو اللہ کے رافتے میں قتل ہو جو اسے مردہ نہ کرو بھلک شیعوں بھلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں یہ آیت پڑھ کے نا زہر شیعوں پہ اگلتا ہے شیعہ پاگلے شیعہ بے بہو ہیں شیعہ زندہ ہیں یہ زندہ کے مات مکاتو ہیں یہ زندہ کے روتے ہیں رونا حرام ہے کہیں جانا کہیں جانا جنتم اور ہم سفردے سارے جمعین وہ تو حبت نہیں لگ رہے کسی حور بدے دے نہیں لگ رہے ہر مولوی نے کہا شیعہ زندہ ہیں میں کہتا ہوں میں آیا ہوں تمہ تعالی یہ بات تو وہ کرے جس کے پہلے اپنا ایمان ہو کے شہیز زندہ جو بندہ خود ہی شہیز کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے شیعوں کو کہیں شہیز زندہ انہیں کہا کوئی ایمان نہیں شہیز زندہ یہ تو جب شیعہ باتم کہتے ہیں نا ماتم تو ماتم کی زد میں کہتا ہے شہیز زندہ مانتا نہیں کہ شہیز زندہ نہ اس کا ایمان ہے مدلیلی ہو دے کہ جاروں ساری زندگی غلط ہوگی ممانگا انام دوں گا انہیں کہے کوئی ایمان نہیں شہی زندہ درین سن لو شیعہ ماتم کریں تو کہتے ہیں شہی زندہ ماتم حرام ہے میں کہتا ہوں تیرا ایمان ہی نہیں شہی زندہ درین سن لو شیعہ ماتم کریں تو تم کہتے ہیں شہی زندہ ماتم حرام ہے ہاں بتا مجھے اگر تیرا ایمان ہے شہی زندہ ماتم حرام ہے ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں بتا ہم اگر شہی زندہ ہے ہم شیعہ کیا کریں پھر بتاکہ کہتا ہے ختم دعاو ختم دعاو ختم دعاو پوچھ ختم تیری ماں کہتا ہے خسین تو زندہ ہے بابا کیا بات ہے ان کے بات سمجھے ہی آئی ہے کچھ ایسے ہی ہوتا ہے سندھے پاگل ہے کہتا ہے مہاتم نہ کرو شہی زندہ ہے کیا کہ رہے ہیں پڑھ کے بخشو پڑھ کے میں کہتا ہوں بخشو بتا ہوں کس کو بخشی تجھے تو یہ ہی نہیں پتا بخشا کیسے جاتا ہے ہر بندے کو بخشے نہیں جاتا بخشا اسے جاتا جس میں دو صفتیں ہوں جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو اب کیسے حسین کو تو کہتا ہے قرآن پڑھ کر بکتا ہے جو حسین بناتے خود قرآن ہیں انہوں نے سمجھائی نا اگر ان کا ایمان ہوتا ہے شہی زندہ یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دواتا اس کا ایمان ہی نہیں شہی زندہ ایک ہے ختم والے دوسرے ہیں بے ختمیں میں جلدی کر رہا ہوں دوسرے ہیں بے ختمیں اجن سے بہن چھال مر کے شیعہ ہوں ان کو بھی یہ ہو شایتا ہے یہ بھی کہتا ہے شہی زندہ ماتم حرام ہے ایمان بے ختمیں آزب نہیں شہی زندہ نہیں سن لو شیعہ ماتم کریں تو کہتا ہے شہی زندہ ماتم حرام ہے جب پھر ہم شیعہ اپنے کسی شہی سے مدد مانگیں شیعہ کہیں یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد پھر بتا کہتا ہے وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ہیں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں وہ کوئی زندہ ہیں ماتم کریں تو پھر زندہ مدد مانگے تو زندہ نہیں ہم سمجھ آگے نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہی زندہ نہ بے ختمیں ایمان ہے شہی زندہ وہ کہنگا شیعہ تمہارا مولی کاری صحابت شاہل کو ریا سبیکر میں کہہ رہا تھا ہم دونوں کو ایمان نہیں شہی زندہ شیعہ تم بتا تمہارا ایمان ہے کہ شہی زندہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہی زندہ وہ کہیں گے پھر شیعہ تمہاری سمجھ نہیں آتی تمہارے اسکاری کی سمجھ بھی نہیں آتی آہ زندہ بھی مانتے پھر ماتم بھی کرتے اچھا شاہ صاحب میں لغور محلس پڑھا تھے کہ میں اردی سے تھتھا تھتھا سمجھ دے اٹیڑا اٹیڑا وہ میں پڑھا میں جی نہیں پیدا کس لیے آ رہا ہے میں بھرگکا کہتا ہے خریبہ too ��터 میں دو تین مرتبہ جاں مشکرہ کوہی سرک اٹھا تھے نبی بھاگنے حسین کا گ aconte challenging رسول تو ہسین کا گاغنہ بنا ہے حسین نے نبی حسین کا گوڑا نکالا نہیں نبی تو خود حسین کا گوڑا بنا بنا کیا میں علمیوں کے سر پر قرآن بنا یہ نہیں بنا تیری کتاب ہے کشف المجوب لکھنے والا مسلمانوں کو داتا علی حجویری وہ لکھتا ہے ایک مرابی ہے مسلمانوں کا لمبا قد والا باشا دوسرا وہ کہہ کہ جب میں اللہ کے نبی کے گھر گیا میں نے جا کے دروازہ کھڑایا دروازہ کھلا تو کیا دیکھا نبی پا کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے یہ دونوں کچھنے زمین پہ لگے ہوئے اوپر شدادہ حسین سوار ہے رسول کا موں میں خجور کی ایک رسی ہے اس رسی کو شدادہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوئا مسلمانوں کا باشا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جس طرح حسین رسی کو کھینچ دیتے اسی طرح نبی پھر جا کہتا جب میں نے دیکھا نا کہ رسول سواری ہے حسین سوار ہے کہتا پھر مجھ سے رہا نہ گیا میں نے آباد دی اے مولا حسین آج تیری کتنی عظیم سواری ہے تو نیچے سے نبی نے فرمایا کاش تجھے علم ہوتا یہ سوار کتنا عظیم ہے کیا بات ہے کیا بات ہے فرق صرف اتنا ہے تم نے سواری کو دیکھا ہے سوار کو نہیں دیکھا نبی نے سوار دیکھایا ہے کہ جس سوار کی سواری مجھ جیسے ہو وہ سوار آپ خود کتنا بلند ہوگا اس کا مرتبہ کتنا عظیم ہوگا جس کی سواری مجھ جیسا رسول ہو آہ میرے بائی چھنٹے دیل سے سن لیں ہم کو پاگل نہیں شیعہ قوم کو قرآن سے نواقف نہیں کو پاگل نہیں ہمیں پتا ہے قرآن میں نہ فرماتا ہے شہید زندہ ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں ماتم پتہ چون کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا تیری دو کتابیں گواں ہیں سیرت و نبی شبلی دمانی دیوبندی کے لیے کتاب دوسری ہے تیری خطبری ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے جب جل گئے احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمدہ رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے اس وقت تمام مدینہ ماتم کتابہ نے گیا مدینہ کے ہر گار سے رولے کی اور ماتم کی صداییں بلند ہوتی دی ہر شہید کا وارس اپنے شہید کی لاش کے ارد کے دہل کا باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی پڑتا تھا جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا حمدہ کی لاش پر نہ کوئی رونے والا ہے نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے تو نبی نے واضی ما حمدہ فلا بوا کیلا افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں لکھا اس آواز کو صحابہ کرام کے نصار قبیلے کیا اور تو نے سنا اس جگہ پہ آئیں جہاں میرے حمدہ کی لاش تھی ہاں قریب آگے ہمیرے حمدہ کی لاش کے ارد کے دہل کا باندھ کے ماتم بھی کیا اور نوحہ بھی پڑھا دونوں عالم دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے رسول قریب آئے آہ تجھے میں بتاؤں ماتمی کا کتنا بلانا مقام ہے آہ میں بتاتا ہوں شہید کے ماتمی کا کتنا بلانا مقام ہے لیکھتا ہے جب نبی نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے رسول قریب آئے جو جو عورت ماتم کر رہی تھی نبی نے اپنے دونوں رہبت والے ہاتھوں کو بلان کیا بلان کر کے فرماتے ہیں میرے چچا کا ماتم کرنے والی ہو سن لو رضی اللہ عن کنہ و عن اولاد کنہ یہ ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی تمہاری اولاد کرنے والی اگر ماتم حرام ہوتا رسول کا بھی دعا نہ دیتا میرے پاس اتنے ماتم کے ثبوت ہیں پھر میں کبھی آیا تو پھر بیان کروں گا خیل صورت دوستو میں نے امیر حمدہ کا باتم ثابت کیا ہے کہتے ہیں جی ہوا ہے آدم نبی کا ماتم دکھاؤں کہیں گے ہوا ہے نون نبی کا ماتم دکھاؤں کہیں گے ہوا ہے امیل مومنین کا ماتم ثابت کروں کہیں گے ہوا ہے ویسے کرنی کا ماتم ثابت کروں کہیں گے ہوا ہے بعد میں پتا کیا چھوڑو انشاعوں کو ان نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں یہ بات کہنی آسان ہے اس کو میرے سامنے بیعت کے ثابت کرنا ناممکن ہے میرے سامنے بیعت کے ثابت کرنا ناممکن ہے کسیوں نے حسین کو شہید کیا ہے اگر تو بات نہیں آئے گا تو پھر میں بتا دوں گا کربلا میں ماتم کیسے نے کیا تھا اور ماتم سے منع کیسے نے کیا تھا اور حسین کو شہید کیسے نے کیا ہے میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی غلط ثابت کر دے میں نے نیٹ پہ بھی بتایا ہے پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی غلط ثابت کریں اسے مومہ کا انام بھی دوں گا شیعہ مدہ بھی چھوڑ دوں گا لکھ لو شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے جتنے سید بیٹھے ہو ان سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہے ہیں دعویٰ میں نے کیا ہے دعویٰ بیکار ہوتا جس کی دلیل نہ ہو شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول صحابہ رسول کی اولاد نے لکھا میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن عشس پتہ یہ کون ہے یہ عشس بن قیس کندی کا بیٹا ہے مسلمانوں کے بعد سید بلکہ سکابان جا ہے پتہ اس نے کیا کیا تھا کربلا میں صاحب صاحب آپ سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں صحیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داری ممارک سے پکر کر پہلا تماشا مارا تھا عجرک من اللہ عجرک من اللہ یہ پہلا قاتل ہے عجرک من اللہ یہ پہلا قاتل ہے یہ پہلا قاتل ہے یہ پہلا قاتل ہے دوسرا قاتل ہے سننان بن انس انس بن نقی صحابی رسول ہے اس کا بیٹا ہے سننان یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا نیزہ مارا تھا یہ دوسرا قاتل ہے تیسرا قاتل ہے عمر بن سان ساد بن عبیب کا صحابی رسول ہے وہ ملہون ہے جس نے کربلا کے مدان میں مولا حسین کو سب سے پہلے تیر مارا تھا اور تیر مار کر بڑے فہر سے مدان میں کھڑے ہوگے کہتا تھا تم سب گوار ہیں نا میں وہ ہوں جس نے حسین کو سب سے پہلے تیر مارا ہے یہ پہلا قاتل ہے یہ تیسرا قادل ہے چوتھا قادل ہے حسین بن نمیر یہ خود صحابی رسول ہے میں تو نام لے گیا آپ نے سن لیا ذرا پتہ کرو اس بے ایمان نے نبسان کیا کیا تھا کربلا میں لکھا حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے اس بیٹے جس کا لکف تھا ہم شکلے پہ امبر جس کا لکف تھا شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر بچ ہی ماری تھی پانچون قادل ہے یدید ابن ماریا تیرے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے اب تمہیں شرم نہیں آتی پھر کہتا ہوں حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے بسو عزادارو آو میں بتاؤں تجھے کربلا کے اندر ماتم کس نے کیا تھا باتم سے منع کس نے کیا تھا تیری کتاب ہے البدایا والنہایا لکھنے والا عماد الدن میں نے کسی دمیش کی مفتر لیاکہ تیارہ شیعوں میں کونس کر کر برسنے والا اپنی کتاب البدایا والنہایا کہنا رکھتا ہے کہ کربلا کے مجان میں سب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے ماتم سے منع کیا ہے عمر صعد نے ماتم سے منع کیا شبر ملون نے ماتم سے منع کیا خولی لئین نے کب ماتم کیا اللہ مالک تھے ہیں جب فوجی اشکیہ والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے تو بی بی نے کہا جناب سجا سے بیٹا سجا ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے لے چلے عجرک من اللہ عزادر جب کہا ہے ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے میں لے چلے عزادر رکھا ہے کہ جب کربلا کے مدان میں اولاد رسول کا کافلہ آیا اس بہن نے اپنے بائی حسین کی لاز کو پتھروں کے نیچے دیکھا اس بہنے بائی حسین کی لاز کو دوبے دیکھا اس بہنے بائی حسین کی لاز کو بغیر سر کے دیکھا عزادر جناب بی بی کو جب بائی کا سر نظر نہیں آیا جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا جناب ام اکل سکوم نے ماتم کرنا شروع کیا بی بی ماتم بھی کرتی ہے نوہ بھی پڑھتی ہے پڑھو وہ نوہ جو بی بی نے حسین بادشاہ کی لاز پہ کرے ہوگے ماتم کر کے نوہ پڑھا تھا لیکن جب بی بی کو بائی کا سار نظر نہ آیا بی بی ماتم کر کے کہتی ہے آہ انتا حسین بھئی مجھے یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے جو اللہ رسول کے کاندھوں پہ سوار ہوتا تھا وہ حسین تو ہے جذبرہ سمانوں کے فریشتے درود پڑھتے ہیں وہ حسین تو ہے حضر دارو بی بی ماتم بھی کہتی ہے نوہ بھی پڑھتی ہے جو بی بی نے حسین بادشاہ کی لاز پہ کرے ہوگے نوہ پڑھا تھا جب بی بی کو بائی کا سار نظر نہ آیا بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینا اینا راسکو یا آخی بھئی مجھے یہ تو بتا تیرا سر کہاں ہے مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا تیرا سر کہاں ہے علامہ لیکھتا ہے جب بی بی نے کہا نا تیرا سر کہاں ہے حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھنا تیرا سر کہاں ہے پہلے آپ بتائیں اینا اینا رضا ہو گیا ہوتی میری بہن تیری جادر کہاں ہے عجروں کو من اللہ عزتاروں بی بی ماتم بھی کرتی ہے بی بی نوخہ بھی پڑتی ہے علامہ لیکھتا ہے جب لئینوں نہ دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے حسین پہ نوخہ پڑھ رہی ہے اس وقت عمر ساد کی آواز آئی اس وقت شیمر ملون کی آواز آئی بی بیوں کے ہاتھ پسے پوچھتے گردن پاندھو تھے اب پتا چلا بی بیوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے اس لئے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرنی تھی یہ بہی مان ماتم نہیں کرنے لیتے تھے اوہ شیعوں اوہ ماتمیوں تو وہ خوش قسمت ہو تو بارے ہاتھ آزاد ہیں تم جی بر کرو حسین کا ماتم کر سکتے ہو پتا دوست بہن کا کرو نا کہ اس کو حسین کی لاش پر کسی نے زیادہ ماتم بھی نہیں کرنے دیا شیعہ سنی دوستوں میں نے دونوں رویتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں ماتم کیا علی کی بیٹی نے ماتم سے منع کیا عمر سادرے اب جیس کی سنت میں تیرا دل چاہتا تو عمل کر لے اگر تم ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دو ہتھی اگر ماتم کرے گا تو شیمر راضی ہوگا ماتم کرے گا تو خولی راضی ہوگا اللہ علانت اللہ اللہ لکوم الظالمین تو سایدہ ماتم کرے گا